مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً عالا حابیبکا خیر الخلق کلی اینی مولا یا صلی و سلیم دائیماً آباداً عالا حابیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بحضر ناظرین پروگرام قرآن کریم اور اصلاح معاشرہ میں اب خوش آمدیر کہتا ہوں گلشتہ کل معاشرے میں تبدیلی کیسے لائی جائے کہ موضوع پر گفتگو ہوئی تھی آج معاشرے میں تبدیلی کے طریقہ کار پر اعتراضات اور شبہات پر گفتگو ہوگی تبدیلی انفرادی ہو یا اتماعی ہو دینی حوالے سے ہو یا دنیاوی حوالے سے ہو اس پر کچھ اعتراضات اٹھائی جاتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں بعض لوگوں کو جب تبدیلی کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمارے حق میں تبدیلی چاہتا تو ہدایت دیتا تبدیلی ہو جاتی یہ بالکل وہی منطق ہے یہ بالکل وہی موقف ہے جو مشرقین نے شرک کے بارے میں اختیار کیا تھا جب ان سے کہا جاتا کہ شرک شوردو تو وہ کہتے لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَقْنَا اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے اب اللہ شرک نہیں چاہتا وَلَا يَرْضَ عَبَادِهِ الْكُفْرَ اللہ تو بندوں کے لیے شرک اور کفر نہیں چاہتا لیکن سوال یہ ہے کیا آپ نے تبدیلی لانے کے کوشش کی ہے دیکھیں تبدیلی کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہدایت جو ہے وہ مساجد کے دروازوں پر تقسیم نہیں ہوتی اس کے لیے کوشش ہے طلب ہے طلب ہے اگر عام میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے گا اللہ پاک فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَخْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو لوگ ہدایت کے لیے کوشش کریں گے اور دیکھیں اللہ نے یہاں پر لفظ جہاد استعمال کی ہے یعنی بہت کوشش کریں گے لَنَخْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا تو ہم ان کو اپنی ہدایت عطا فرمائیں گے ہدایت اس کائنات کی بہت بڑی قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک چھوٹے سی آیت کے حصے میں ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں نبوت کے لیے چن لیتے ہیں نبوت کے لیے اللہ کا چناؤ ہے اللہ کا اختیار ہے اس کے لیے کوئی ذاتی کوشش یا قصبی عمل نہیں ہے اگر ایک مندہ رزانہ ہزار نفر پڑھتا رہے کہ نبی بن جائے گا کبھی نہیں بنے گا کیونکہ یہ اللہ کا چناؤ ہے لیکن میرے آپ کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے وَيَحْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبِ ہدایت اسی کو ملے گی جس جو انعابت کرے گا اللہ پاک کی طرف رجوع کرے گا اللہ سے مانگے گا جس کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہوگی دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آخر تبدیلی میں کیا جلدی ہے ابھی جوانی ہے ابھی عائش کرنے بعد میں تبدیلی رکھی جائے گی ان سے کہا جائے کہ بھائی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کتنے پھول ہیں جو کھلنے سے پہلے ہی مر جا گئے تو اس انتظار میں اس توقعوں میں کہ آپ کو بڑی عمر نصیب ہوگی اور آپ بعد میں تبدیلی لیں گے بعد میں اسراء کر لیں گے یہ نظریہ بلکل غلط ہے اس کی مثال یوں سمجھئے اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہے کہ اپنی انگری کو تھوڑی دیر کے لیے آگ پہ رکھ لو پھر مرہم پچی کر دیں گے تو آپ کبھی نہیں کریں گے اسی طرح اس انتظار میں رہنا کہ جی ابھی تو جوانی ہے ابھی تو کچھ کھل کھلنے کا ٹائم ہے بعد میں یہ تبدیلی آئے گی تو یہ نظریہ غلط ہے تیسری بات ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں یہ رکھا تھا ہم کیا کرتے اگر تقدیر میں ہمارے حق میں تبدیلی اور حریعت رکھی ہوتی تو ہمارے حق میں ہمیں مل جاتی تو ان سے کہا جائے کہ کیا آپ نے تقدیر کا لکھا ہوا دیکھ لیا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر متعلق کر دیا ہے کہ معاذ اللہ آپ کی حق میں تبدیلی یا حریعت نہیں رکھی ہوئی یہ بڑی غلط بات ہے اور پھر اگر تقدیر پہ اتنا بھی اتنا ایمان ہے اگر تقدیر پہ اتنا پختہ یقین ہے تو جب کوئی آدمی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ کوئی گالی میں چکر مار دے تو آپ اسے تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ کر کیوں نہیں چھوڑ دیتے جگرنا کیوں کرتے ہیں اس سے اس سے مطالبہ کیوں کرتے ہیں یہ نظریہ غلط ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا قائدہ ہے اللہ کا نظام ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی اور میں نے کہا ہے کہ اس کے لیے آپ کے دل میں ترپ ہونی چاہیے معزز ناظرین اسی طرح ملکی سطح پر تبدیلی کے حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تبدیلی کے لیے وقت چاہیے ہمیں کون سے وقت ملا ہے چار پانچ سال حکومت ملی ہے اسے ہم کیا کر لیں گے ہمیں تو تبدیلی کے لیے لمبا ٹائم چاہیے لمبی مدت چاہیے ایسی بات نہیں ہے اگر تبدیلی کرنے کے لیے اگر تبدیلی کے لیے ہم لوگ تیار ہوں اور اس کو کرنے کی ہمارے اندر ترپ ہو کوشش ہو تو اس سے کم مدت میں ہو سکتی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں حضرت عمر ابن عبدالعزیز جس کے میں نے کل واقع بھی بیان کیا تھا آپ کو حکومت جو ملی اس کی کل مدت دائی سال تقریباً تیس مہینے تھی اور اس ان تیس مہینوں میں آپ نے اپنے ملک میں جو اتنا بڑا ملک تھا جو تقریباً تین برعظموں پر محیط تھا برعظم ایشیا کا بہت بڑا حصہ تھا برعظم افریقہ کا بہت بڑا حصہ تھا اور یورپ کا خاص کر شورپ کا جو محیطر کی حصہ ہے اس کا بڑا حصہ تھا تو آپ نے صرف اسی قلیل مدت میں وہ ایسی تبدیلی کی ایسی یعنی تبدیلی کی کہ اس کے مثال نہیں ملتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی زندگی میں اپنے معمولات میں اپنی حکومت میں اپنے غزراء میں ان میں تبدیلی لے کے آئے کیونکہ میں نے اسے کل کہا تھا کہ تبدیلی اوپر سے آتی ہے نیجی سے نہیں آتی ذرا تصور کریں کہ اتنی تھوڑے مدت میں آپ کسی تبدیلی لے کے آئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت پر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ لوگ زکاة لے کر نکلیں گے کوئی زکاة لینے والا نہیں ملے گا اس چیز کا حقیقی نمونہ حضرت عمر کے زمانے میں دیکھا گیا لوگ زکاة لے کے نکلتے تھے کوئی لینے والا نہیں ملتا اتنے بڑے ملک میں تین بڑے عظموں میں کوئی لینے والا نہیں ہے بلکہ ایک بحفہ کا واقعہ ہے کہ جو بیت المال کا خازن تھا یا وزیر مالی کا کہہ لی جیئے جو تھا وہ آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ بیت المال خزانوں سے بھرا پڑا ہے بہت زیادہ مال ہمارے ہاں جمع ہو گیا ہے تو بتائیں کیا کریں اس مال کیوں کہاں خرچ کریں تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ جن جو لوگ بیچارے غلام ہیں ان کو خرید کے عزار کر دو تو وہ چلا گیا کچھ عرصے کے بعد آیا کے لیے ہم نے تمام مملکہ تمہیں جو غلام تھے ان کو عزار کرا دیا ہے اب بھی موسترہ مال موجود ہے کیا کریں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مقروض ہے قرض دار ہے اس کا قرضہ نہ کر دیا جائے چند دن کے بعد پھر آیا لیے وہ بھی کر دیا ہے پھر ہی بہت مال پڑا ہوا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جن کی شادیاں نہیں ہیں ان کی شادیاں کروا دو چند دن کے بعد پھر آیا لیے وہ بھی کروا دی ہیں ابھی بہت مال پڑا ہوا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی نیکی کے کام سے آپ نے فرمایا کہ راستے بنوا دیے جائیں راستوں پر مسافروں کے لیے روبات قسم کی جگہیں بنا دی جائیں جہاں وہ اتریں اور اب آرام کریں راستوں پر ضرورات جو ہیں پانی کی وغیرہ کی کوئے کھدا دیے جائیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود اس اس مال میں کمی نہیں ہوئی اور اس طرح میں نے کل کہا تھا کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس مال کو اپنا ذاتی مال نہیں سمجھا تھا بلکہ یہ امت کا مال ہے قوم کا مال ہے اس طرح آپ نے اس مال سے معاملہ فرمایا تھا میں نے کل بتایا تھا کہ آپ اس مال سے اپنے بچوں کے کپڑے تک نہیں خریدتے تھے کہ یہ تو بیت المال کا مال ہے میرا مال نہیں ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے اور معاصرہ تبدیل ہو تو اس کے لیے وقت کی بات نہیں ہے اس کے لیے نیت کی بات ہے عمل کی بات ہے اخلاص کی بات ہے اگر ہم اس نظریہ کے ساتھ نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تبدیلی لانا چاہیں اور جو ہمارے پاس حکومت کا مال ہے امانت کا مال ہے اس کو اس کی صحیح لگہ پہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت اچھی تبدیلی آ سکتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں اس دنیا میں امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا بھئی مانا امریکہ کی بڑی طاقت ہے مغرب کی بڑی طاقت ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اللہ پاک ارشاد گرامی ہے جو اللہ کے لشکر ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر ہمیں تاریخ کا متعلق بھی کرنا چاہیے تتاریوں نے مسلمانوں کو شکست دی لاکھوں کو قتل کیا اسی طرح قرامتہ نے حج کے دن مکہ پر چڑھائی کی ہزاروں مسلمانوں کو شہیر کر دیا حجرِ اسفر کو قبضے میں لے لیا جو تقریباً بائیس سال ان کے پاس رہا اور انہیں نے کہا کہ اہینت تیر والعبابیل بھئی تمہارے عبابیل تیر کہاں ہیں اسی طرح صلیبیوں نے بیعت المقدس پر قبضہ کیا جو تقریباً اکانوے سال تک ان کے پاس رہا تو پھر کیا ہوا اس کے بعد مسلمان حراق ہو گئے یا ختم ہو گئے یا مایوس ہو کر بیٹھ گئے نہیں دوبارہ اٹھے اپنی قوت کو یکدہ کر کے دوبارہ واپس لوٹے اور تمام چیزوں کو واپس کر لیا معزد ناظرین مایوسی حرام ہے اور مستقبل اس دین کا ہے اسلام کا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لایستخلفنهم فی الارض کما استخلفالذین من قبلهم وليمکننن لهم دینهم الَّذِ ارتضا لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھی عمل کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ان کو میں زمین کی حکومت دوں گا زمین کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دوں گا وَلَيْسَفْلَيْنَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِ ارتضا لَهُمْ اور ان کو دین میں تمکین اور زمین میں تمکین دوں گا ان کو زمین میں طاقت دوں گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر انہوں نے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اللہ کی مرضی کے مطابق اس پہ عمل کیا اور سچائی کے ساتھ یقین کے ساتھ اس پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ ایسی تبدیلی لائیں گے کہ دنیا کی حکومت اور دنیا کی باغ دور ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دے دے گا اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ بات میں نے لکھ دی ہے اس کا میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ غلبہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مطلب اللہ کی احکام پر چلنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں انہیں کو اللہ تعالیٰ حکومت اور زمین کی باغ دور اطاف فرمائیں گے ایک اور آیت میں ہے اللہ بات فرماتے ہیں انہالذین کفروا ینفقون اموالهم لیسدو عن سبیل اللہ جن لوگوں نے نافرمانی کی کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو گمرہ کرنے کے لیے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے ینفقون اموالهم لیسدو عن سبیل اللہ اللہ سے اللہ کے راستے سے لوگوں کو خٹانے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا اور یہ اپنے مال اس راستے میں خرچ کرتے رہیں گے پھر کیا ہوگا ثُمَّ تَقُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ آخر میں ان کی ہاتھ میں سوائے حسرت اور مایوسی کے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا ثُمَّ يُغْلَبُونَ پھر ان کو مغلوب کر دیا جائے گا یعنی وہ شکست کھا جائیں گے اور ایمان والوں کو مسلمانوں کو دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کو اللہ تعالی غلبہ دے گا اللہ تعالی ان کو زمین میں تمکین دے گا زمین میں حکومت دے گا اور یہ ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی محضرت ناظرین ہمیں ایک بریک پر جانا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا مولا یا صلی وسلیم دائما آبادا عالا حابیبك خیر الخلق كله بمولا یا صلی وسلیم دائما آبادا عالا حابیبك خیر الخلق